بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میں سے کوئی نئے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورا آئیڈیو آخیر تک سنے تاکہ آپ کو ساری معلومات حاصل ہو جیسا کہ آپ نے ہیڈیو میں دیکھا کہ لوگ ڈاؤن میں عید کی نماز کا مسئلہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ابھی پابندی برقرار ہے اگر عید تک پابندی قائم رہی تو عید کی نماز بھی اسی طرح ادا کرے جس طرح جمعہ ادا کرتے ہیں خطبہ کے سوا عید کے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے ہیں اور عید کی نماز بھی انہی پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے بہر شریعت جل چہارم صفحہ نمبر ایک سو چھے پر ہے کہ عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ فرض ہے اور عیدین میں سنت ہے اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا اور عید میں اگر خطبہ نہ پڑھا تو نماز ہو جائے گی مگر برا کیا اس نے دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے یعنی نماز سے پہلے ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے جمعہ کی نماز کا بدل زہر ہے اور عیدین کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے موجودہ صورت میں لاکڈاؤن کی وجہ سے جمعہ کی نماز چند افراد مسجد میں ادا کرتے ہیں باقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں زہر کی نماز تنہا تنہا پڑھتے ہیں عید میں بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ جتنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے وہ عید کی نماز پڑھیں باقیہ حضرات معذور ہیں ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کرے چاشت کی نماز کم از کم دو رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں واضح رہے کہ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بیس منٹ بعد سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی اور یہی وقت چاشت کی نماز کا بھی ہے عید کی نماز ادگاہ اور مسجد کے علاوہ چند لوگ مل کر گھر میں ادا نہیں کر سکتے ہیں فتاوہ رضویہ جلد سوم صفحہ نمبر 806 پر ہے کہ نماز عید مثل نماز جمعہ ہے نماز پنجگانہ کی طرح نہیں ہے جن میں ہر شخص صالح امامت کر سکتا ہے عیدین اور جمعہ کے لئے شرط ہے کہ امام خود سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب یا اس کا معذون اور نہ ہو تو بضرورت جسے عام مسلمانوں نے امامت جمعہ و عیدین کے لئے مقرر کیا ہو المختصر جو شخص نماز عیدین مسجد میں ادا کر سکتا ہے تو وہ نماز عید مسجد میں ادا کرے اب اکیہ حضرات معذور ہے ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کریں تو یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اگر آپ کو یہ آئیڈیو سمجھ میں آ گیا ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے واللہ تعالی عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی و باواکات